سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بصیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد ہوا اسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فآعوذ باللہ السمیل علیم من السیطان الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفسہی بسم اللہ الرحمن الرحیم والقاظمین الغیب والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اور غصے کو پی جانے والے لوگوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ افراد کی کچھ خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے اور وہ خوبیاں اگر کسی میں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ ان خوبیوں کی بنا پر اس سے پیار کرتے ہیں اس میں ایک اہم وصف جو اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے وہ ہے غصے کو پی جانے بالا ہے جس کو اپنے آپ پر ضبط حاصل ہو اور غصے پر قابو پانے بالا ہے اصل میں غصے پر جو انسان قابو نہیں پاتا بشمار نقصانات کا اس کو سامنہ کرنا پڑتا ہے اس کے گھر کے معاملات دوستوں سے تعلقات کاروبار علیشنز اس شخص کے ہمیشہ بگاڑ نہیں چلے جاتے ہیں اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے جس انسان کو اپنے غصے پر ضبط نہیں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے افراد اپنے گھر میں اپنے اہل و ایال میں غصے پر ضبط نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھر کی دنیا جو راحت کی ہونی چاہیے سکون اور آشتی کی ہونی چاہیے وہاں پر تلخیاں پریشانیاں اور تناؤں پیدا ہو جاتا ہے آج کی مجلس میں میں انشاءاللہ چند ایسی باتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ افراد جن کو غصہ شدید تر آتا ہے وہ اگر ان باتوں کو مدد نظر رکھیں تو وہ اپنے غصے پر پابو پا سکتے ہیں پہلی بات اللہ عزبہ جل نے اس آیت مبارکہ میں جو بات انشاءت فرمائی ہے وہ ہے واللہ یحب المحسنین وہ افراد جو نیکی کرنے والے ہیں جن کے اندر یہ خوبی ہے غصے کو پی جانے کی لوگوں سے درگزر کرنے کی تو اللہ تعالیٰ ایسے افراد سے محبت کرتے ہیں اب وہ شخص جس کو غصہ آتا ہے وہ غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرے یہ سوچ کر کہ میں ضبط کروں گا تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی شخص کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے انسان کو یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے تو جب اس کو غصہ آئے تو یہ سوچ کر ضبط کرنے کی کوشش کرے کہ اس کو ضبط کروں گا غصے کو تو اللہ کی محبت مجھ کو حاصل ہوگی دوسری بات کہ اللہ عز و جل غصے میں آنے کے بعد جو شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے وہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف فرما دیتے ہیں ایسی قفیت میں انسان جو غصے میں آ کر بدلہ لینا چاہتا ہے وہ اگر اس بات کو مد نظر رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس بنا پر مجھ کو معاف کر دیں گے تو یہ معافی کے حصول کا تصور جو ہے اس کے اندر ضبط کی قوت کو پیدا کرے گا عملی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غزبہ سے جب واپس آ رہی تھی ایک میں تو وہاں منافقین انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا واپسی پر ایک واقعہ کی بنا پر کہ ان کی پاک دامنی جو ہے وہ باقی نہیں رہی یہ واقعہ ایک معروف واقعہ ہے تو ان بات کرنے والوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک رشتہ دار بھی تھے مستہ بن اساسا رضی اللہ تعالی عنہ یہ بدری صاحبی تھے لیکن بہرحال اس پروپیگنڈے کا وہ بھی شکار ہو گئے وہ تھیدرہ تنگ دست تھے حتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر کے خرچے میں ان کی معاملت کیا کرتے تھے جب ان کو علم ہوا کہ جس کے ساتھ میں معاملت کرتا ہوں وہی میری بیٹی کے متعلق اس قسم کی بات کر رہا ہے غصہ آیا غصہ کی وجہ سے خرچہ روک دیا کہ میں اس کے ساتھ بلائی کیوں کروں بعد میں اللہ عز و جل نے آیات مبارکہ کو نازل فرمایا اور جب آیات مبارکہ نازل ہوئی تو اس میں اللہ عز و جل نے یہ بات رشاد فرمائی کہ جن کو ہم نے مال و دولت سے نوازا ہے ان کو اپنی نیکی اور خیر کے کام کو جاری رکھنا چاہیے اور ساتھ یہ بات کہی اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ کہا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو محف کر دے بخش دے تم کو اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا انتہائی رحم کرنے والا ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر یہ آیت مبارکہ سنائی تو امام بخاری نے اس روایت کو نکل کیا ہے جب یہ بات سنی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں کہا اللہ کی قسم ہے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے تو وہ غصہ جو غصہ تھا اس کو فوراں چھوڑ دیا اور مستہ بن اساسہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو خرچہ بند کیا تھا اسی وقت جاری کر دیا یعنی انسان جب اس کو غصہ آئے اور غصہ آنے پر وہ کسی سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے جس پر غصہ آیا ہے تو یہ سوچ کر کے میں اس کو معاف کروں گا تو اللہ مجھ کو معاف کر دے گا انسان کے اندر ضبط اور حلم کا مادہ پیدا ہوگا اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ساتھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت حر بن قیس اندہائی دانشمند فہم و فراست والے صاحب علم تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے افراد کی قدر کیا کرتے تھے ان کو اپنے قریب جگہ دیا کرتے تھے صاحب علم ہوا کرتے تھے تو ان کا چچا او یعنی بن حسن یہ ایک دفعہ اپنے بتیجے کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے لئے بھی کوئی تنہائی میں ٹائم لو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا تو خور بن قیس جو ہیں انہیں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی انہوں نے کہا بلا لیں اپنے چچا کو تو چچا کو بلایا یہ او یعنی بن حسن سردار آدمی تھے اور مزاج میں درہ تلخی بھی تھی اور مزاج میں تیسی بھی تھی تو آتے ہی نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے لگے یا امیر المؤمنین آپ ہمیں زیادہ تخفے بھی نہیں دیتے اور ہمارے ساتھ عدل سے بھی کام نہیں لیتے یعنی آتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام دھر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور غصہ آنے کے بعد وہ اس کی جانب بڑے اس کو مارنے کے لئے خور بن قیس نے جب دیکھا کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے مجھے امید نہیں تھی کہ میرا چچا یہ بات کرے گا اس نے غلط بات کر دی تو خور بن قیس کہنے لگے کہ امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی تھی خودِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے کاملیہ کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے نادانوں سے اعراض کریں تو جب حضرتِ حر بن قیس انہوں نے یہ بات امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑی اور ساتھ یہ بات کہی کہ یہ میرا چچا بین آدانوں میں سے ہے تو آپ درگزر سرمائیں جب یہ آیت پڑی تو اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے رب دلہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حر بن قیس نے یہ آیت مبارکہ پڑی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور ایک قدم بھی آگے نہیں بڑے اور کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی آیتوں پر رک جانے والے تھے یعنی آیت مبارکہ پڑی ہے اسی وقت اس پر عمل پیرا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا انسان جس کو غصہ آ رہا ہے اس کو اللہ کی یاد اور اللہ عز و جل کی بڑھائی کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کے حکامات کو اپنے تصور میں رکھنا چاہیے اور جب آیت مبارکہ ذہن میں ہو تو انسان کو اللہ کے قرآن کو یاد کر کے یا اس کے سامنے آیت مبارکہ پڑی گئے تو اس کو رک جانا چاہیے اللہ کے قرآن کی تاثیر انسان پر یہ ہونی چاہیے اسی طرح ایک واقعہ امام بحقی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے نکل کیا کہ علی بن حسین رحمہ اللہ تعالی جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں زین العابدین نام علی تھا ان کو ان کی لونڈی جو ہے وضو کروانے کے لئے آئی برتن ہاتھ میں تھا پانی تھا برتن ہاتھ سے چھوٹ گیا وضو کرواتے ہوئے اور علی بن حسین حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے علی ان کا ان کے کپڑے بھی بھیگ گئے اور ایسی قفیت میں پانی ان پر گھرا تو اس اچانک صورتحال سے ان کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے لونڈی در گئے ایسی قفیت میں سزا ہو جائے گی فوراً اس کے ذہن میں آیت مبارک آئی اس نے کہا کہ میرے آقا اللہ عز و جل نے اپنے پسندیدہ افراد کا تذکرہ کرتے ہو اس خوبی کا ذکر کیا ہے غصے کو پی جانے والے دب یہ آیت مبارکہ کوئی ٹکڑا سنا حسین رضی اللہ تعالی کے بیٹے علی جو ہیں زین العابدین غصے پر جو چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو رہے تھے مادوم ہوتے چلے گئے ختم ہوتے لونڈی کے دل میں آیا کہ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصہ وقتی طور پر چلا جاتا ہے اگلی کسی غلطی پر پچھلا غصہ اور اگلا غصہ دونوں نکل جاتے ہیں اس نے اگلا ٹکڑا پڑا وَالْقَادِمِينَ الْغَيْزِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ دوسری خوبی یہ ہے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اس نے کہا کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ میرے پسندیدہ افراد بندے وہ معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو زین العابدین انہوں نے کہا کہ اے لونڈی جاہم تم کو معاف کرتے ہیں اچھا اس سے آگے اللہ عز و جل نے یہ بات ہے یہ یہاں پر اتشاد فرمائیے کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ احسان کرنے والوں کو ایسی خوبی کرنے اختیار کرنے والے اور نیکی کرنے والے محسن کو اللہ عز و جل پسند کرتے ہیں اور احسان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی نے اگر برا کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو جب اس نے یہ بات کہی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو تو زین العابدین رحمہ اللہ ان کے چہرے پر اختبسم آیا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ لونڈی ہم تم کو آزاد کرتے ہیں یہ ہے کہ اللہ کی آیات مبارکہ اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کو جیسے جیسے پڑا گیا اسی طرح ان پر اثرات مرتب ہوتے شلے گئے تو ان باتوں کو دہن میں اگر رکھا جائے کہ اللہ غصے کو پی جانے والے کو پسند کرتے ہیں تو انسان جب یہ بات اس کے ذہن میں ہو تو اس کے ساتھ اس کا غصہ کافور ہونے چاہیے اللہ عز و جل کا پسندیدہ بننے کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں قرآن پڑا جائے قرآن سنایا جائے اس خوبی کا ذکر کیا جائے تو انسان کو اس پر فوراً ضبط حاصل ہونا چاہیے اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور واقعہ کا ذکر کیا کہ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کسی بات پہ چپکلش ہو گئی بات تلخ ہو گئی آپ اس میں ایک دوسرے سے تقرار ہوئی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات کوئی سخت کہہ دی زیادہ عمر رضی اللہ تعالی کو شدید غصہ آگیا چند ساتے نبی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ بات غلط ہو گئی ہے تو کہنے لگے اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھ کو معاف کر دو معذرت کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں تھے اس وقت تو اٹھ کر چلے گئے معذرت قبول نہیں کی اللہ اکبر اس سے اہل علم نے ایک مسئلہ یہ استنبات کیا ہے کہ اگر کسی کو غصہ آیا ہو تو وہ غصے کی حالت میں بجائے آگے جواب دینے کے مجلس کو چھوڑ دیں تو کہ مجلس بدلنے سے اس کی قفیت بدل جاتی ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا دکھ پہنچا کہ ٹھیک ہے غلطی میری تھی میں نے معذرت کیا قبول کرنی چاہیے وہاں سے اٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے آپ الاسلام اپنے نفاقہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ الاسلام نے دیکھا دور سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں ان کے چہرے کے تاثرات آنے کی کیفیت کو دیکھ کر ساتھیوں سے کہنے لگے کہ آپ کے صاحب کا کسی سے لگتا ہے جگڑا ہوا ہے اللہ اکبر جن سے تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے محبتیں شدید ہوتی ہیں انسان اس کی کیفیات سے بھی اچھی طرح آشنا ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ تھا یہ تعلق بہت مضبوط تر تھا اور نبوط سے پہلے سے یہ دوستانہ اور یہ تعلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو آپ الاسلام نے دیکھا تو فرمایا کہ لگتا ہے آپ کے صاحب کا کسی سے جگڑا ہوا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی الاسلام کے دل کے کس قدر قریب ہیں کہ آپ ان کے احوال سے ہی اندادہ کر لیتے ہیں کہ یہاں صدیق اکر کیا ہے بہرل قریب آئے بیٹھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جگڑا ہوا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے مادرت کی یہاں انہوں نے مادرت قبول نہیں کی میں نے معافی مانتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتِ گرامی بہت جگہوں پر مشاہدہ کیا کہ ہر معاملے میں پہل کرنے والے تھے یہاں بھی غلطی ہوئی تو فوراں سے پہلے اپنی غلطی کا احساس ہونے پر معذرت کر لی ہے دو افراد اگر معاملے میں بگاڑ پیدا ہو تو جس سے غلطی ہو اس کو غلطی مان لینی چاہیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کی افیت سے اور آپ کی آپ کی اس طرف عمل سے ہمارے لئے یہ بات سامنے آتی ہے غلطی ہوئی ہو سکتی ہے احساس ہونے پر انسان کو فوراں معذرت کر لینی چاہیے تاکہ معاملہ ختم ہو لیکن آج ہمیں غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا اصل میں جب احساس نہ ہوگا تو انسان معذرت کیسے کرے گا اور جب معذرت نہیں کرے گا تو معاملہ پہلے بگاڑ پیدا ہوتا رہے گا اور بگاڑ بڑھتا چلا جائے گا غلطی کا احساس ہونے پر معذرت کر لینی چاہیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے معذرت کی قبول نہیں کی انہوں نے نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تم کو معاف کرے اے ابو بکر اللہ تم کو معاف کرے اے ابو بکر اللہ تم کو معاف کرے رضی اللہ تعالی عنہ تین مرتبہ یہ بات ہے مطلب یہ تھا کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ نے معاف نہیں کیا تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ تمہارے لیے استغفار کرتا اچھا ادھر حضرت عمر رضی اللہ مجلس سے اٹھ کے جب گئے مجلس بدلنے سے غصے کی قفیت بدل جاتی ہے غصہ ختم ہوا تو احساس ہوا کہ بات یہ ہے کہ بات تو اتنی بڑی نہیں تھی ابو بکر رضی اللہ نے محادرت کی حد بول کر لینی چاہیے تھی غلطی ہو گئے بڑے لوگ تھے یہ دل بڑے پاکیزہ تھے آلہ خوبیوں والے تھے ابو بکر رضی اللہ کو اس وقت احساس ہوا اسی وقت محادرت کر لی عمر رضی اللہ مجلس بدلنے سے احساس ہوا اسی وقت اپنی صورتحال پر غور کرنے کے بعد بات غلط ہو گئی ہے وہاں سے سیدھا ابو بکر رضی اللہ کے گھر کی طرف چلے گئے یہ نہیں سوچا چلو آئندہ تھوڑی دیر بعد ملاقات ہو جائے گی یا نماز کے وقت جائیں گے تو ملاقات ہو جائے گی یا شام کو ملاقات ہو جائے گی نہیں جیسے ہی احساس ہوا اسی وقت ابو بکر رضی اللہ کے گھر تشریف لے جائے یہ ہے غصے اور نرازگی اور آپس میں جو بگاڑ ہے اس کو ختم کرنے کا ان دو ساتھیوں کا بہترین نمونہ اللہ اکبر عمر رضی اللہ ابو بکر رضی اللہ کے گھر گئے پوچھا ابو بکر ہیں رضی اللہ کہا جی گھر میں نہیں اب تلاش کر رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو عضی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو وقت نہ بیت جائے لمحات گزر نہ جائیں بگاڑ ہے اس کو جلد جلد ختم کرنا ہے جہاں نرازگی ہے اس نرازگی کو مٹانا ہے جہاں وقتی طور پر معاملے میں بگاڑ پیدا ہوا اس کو ختم کرنا ہے تلاش کرتے ہوئے نبی الاسلام کی بارگاہ میں آئے نبی الاسلام نے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا غصے کے آثار نمودار کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو در گئے حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو در گئے اب ہونا تو یہ چاہیئے تھے نا کہ ظاہر جو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو آئیں اور نبی الاسلام کے چہرے کا رنگ بدلے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو در جائیں لیکن نہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو در گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو آ رہے ہیں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کو بات کی تو آپ کی زبان رسالت معاب کی زبان سے نکلی ہوئی بات ان کے لئے نقصان کا باعث ہوگا اس لئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو دوزانوں ہو کر آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے اور کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میری غلطی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قصور نہیں تھا کتنی قلبی کیفیات پکیزہ صاف اور شفاف کیفیات تھی دگاڑ کو اسلام میں تبدیل کرنے کی ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا ہم کسی کے پاس بڑے کے پاس شکایت لے کے جائیں اور دوسرا فریق آئے اور ان کو غصہ آئے تو پھر کیا ہوگا ہم کہیں کہ چلیں دیکھتے ہیں اب جھرکیاں پڑیں گی نہ لیکن نہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فوراں کہا میرا قصور تھا عمر رضی اللہ کا کا قصور نہیں تھا اللہ اکبر نبی نے عمر رضی اللہ جب آگئے تو نبی نے سب کو مخاطب ہو کہ یہ بات کہی اور میں ساتھی ہو میں نے جب اسلام کی دعوت دی تو سب نے تم نے کہا تھا کہ کذب تھا میری بات کی تقذیب کی اور میں نے اپنے یار ابو بکر رضی اللہ انہوں کے سامنے بات رکھی تو اس نے اسی وقت کہا صدق تھا آپ نے سچ کہا یعنی ابو بکر رضی اللہ انہوں جب بھی بات ہوتی میری بات کی تصدیق کرتے تھے عرطوں میں افتدائی طور پر سب انکار کرنے والے تو کیا تم میری وجہ سے میرے دوست ابو بکر رضی اللہ انہوں کو تنگ کرنے سے بات نہیں آسکتے یہاں سے ابو بکر رضی اللہ انہوں کی شان اور رفعت کا بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے عاشقار ہوتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ انہوں کی حسیت نبی الاسلام فورم معاملہ جہاں بگاڑ ہیں اس کی اصلاح کر لیں تو اگر ان باتوں کو ہم مد نظر رکھیں تو انشاء اللہ رحمان غصے پر ضبط بھی حاصل ہوگا اور جہاں غصے کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے انشاء اللہ اصلاح بھی ہو جائے گی اللہ عزو و جل سے دعا ہے مالک الملک ہمارے حال پر فرمائیں اور ہمیں اللہ عزو و جل اس خوبی سے اللہ مزین فرما دیں کہ ہم غصے پر ضبط کرنے والے ہوں اور غصے کو پی جانے والے ہوں اور غصے کی بنا پر جو بگاڑ ہوتا ہے اور بگاڑ میں اگر بقتی طور پر غصہ آ بھی جائے تو ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ حزو و جل صحت و عافیت ایمان کے ساتھ نمی زندگی عطا فرمائیں اسلام پر ایمان پر توحید پر زندگی اسی پر خاتمہ فرمائیں دنیا آخرت کی رحمت برکت آسانی عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائیں دنیا آخرت کے دو تکلیف پریشانیاں اور زلطوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائیں و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے انہی وہ نور بصیرہ موسیقی